سارے دیوتاؤں نے بوزن کھا لیا تھا رسیوں نے میں رسیوں نے پھر بھی سنکھنا بجا تو شری کرسند جی کی بھگتی کہاں تھی وہ کتنے طاقتور تھے یہ بھی انڈرسٹوڈ ہو گیا اب یہ شری کرسند بھگت کہا کرتے کہ بھگوان تو بھگت کی مہمہ بناو تھا اور وہ سارے بھگت آ رہے تھے دیوتا جتنے تھے وہ بھگت نہیں تھے کیا اور وہ صحیح بھگت تھا کہہ کھا پیرا کوئی نہیں نہیں وہ تو پرم اکثر پرم کا بھگت تھا اور وہ ایسے کہا جائے تو سویم پرماتما اسی بھگت کی عزت رکھنے کے لیے مہمہ بنانے کے لیے سویم آئے تھے مالک کہ بھگتی کی ٹیک بنی رہے بھگت ناستک نہ ہو جان نہیں تو وہ ناستک اون کا کام ہو گیا تھا چھپن بھوگ نہ بھوگیا کنے پنچ گرا سے کھڑی دروپتی انمنی و گھال رہی تھی سوانش وہ سانس مارے تھی سانس گالے تھی کیا کہ اس نے سودر کا سودر رہا ہے اس نے بھوگن بھی نہ کھانا آئے تا اس طرح وہ کر رہی تھی بولے کرسن مہابلی کیوں باجہ نہیں سنکھے جان رائے جگدیس گرو یہ کا ڈت ہے من بھگ کے اب شری کرسن جی بولے کہ بھائی یہ سنکھ کیوں نہیں بجا تو کیا بتاتے ہیں شری کرسن جی کے دروپتی کے منمہ دوست ہے اس کا بڑھ کا ڈیں اس کا بڑھ نکال رہے ہیں اس میں جو مروڑ ہے وہاں ٹھیک کر رہے ہیں اس کے اہم کو سمابت کر رہے ہیں تاکہ یہ کرپا پاتر بن سکے بھگوان کے راحت پانے کی بھگوان سے لاب پانے کی بولے کرسن مہابلی کیوں باجہ نہیں سنکھے جان رائے جگدیس گرو یہ کا ڈت ہے من بھگ کے اب شری کرسن جی کہہ رہے ہیں کہ یہ جان رائے جگدیس گرو کبیر پرمیشور کی طرف شنکیت کر کے کہہ رہے ہیں یہ دروپتی کے من کا بڑھ کا ڈیں اسے در جو مروڑ ہے اس نے ٹھیک کر رہے ہیں اس لئے نہ بجائے نہ سنکھے ہو مطلب اکھن نہیں بجا شری کرسن جی کہہ رہے ہیں کہ دروپتی دل کو ساپ کر چرن کمل لولا بال میک کے بال سم یہ تر لوکی نہیں پائے چرن کمل کو دھویا کر لے دروپتی پرساد انتر سینہ ساپ ہوئے تیرے جلیں سکل اپراد چرن کمل کو دھویا کر لے دروپتی پرساد انتر سینہ ساپ ہوئے ہیں جریں سکل اپراد کری کرسن بھگوانے کو چرنہ مرسوں پریت سنکھ پچائن جب بجا لیا دروپتی سیت دوا دس کوٹ پنڈت جہاں اور برمہ بشنو مہے سے چرن لیے جگ دیس کو جس کو رٹ تا سیش اوہ اس یگ کے اندر کون کون تھے دوا دس کوٹ پنڈت جہاں بارہ کروڑ برہمن جو ویدوں کو کنٹھس یاد کیے ہوئے تھے اور برمہ بشنو مہے سے اور چرن لیے جگ دیس کو یعنی کرسن سمجھو چے وشنو جی کہو کرسن جی کی اپستی وشنو جی کی اپستی تھی مانی جا رہی تھی اور کہتے ہو شریف کرسن جس نے سیش ناگ بھی اس کا جاپ کرے وشنو نے بھی اس سدرسن جی کے چرن لیے دوا دس کوٹ پنڈت جہاں برمہ بشنو مہے سے چرن لیے جگ دیس کو جس کو رٹتا سیش بالمیک کے بال سمنا ہی تینوں لوک سرنر منی جن کرسن سدھا پندوں پائی پوک بالمیک بے کنٹھ پر سرگ لگائی لات سنک پتاین باجی کیا گن گندرا ریسی ماں تون سب بھی ریسی گن گندرہ سب پھیل ہوگے وہ سب ماں تناکے ان کی بکتی ٹھیک نہیں تھی پھر پانڈوں کی یگم سنک پچاین تیر دوا دس کوٹ پندت جہاں پڑی سبھن کی میر میر وہاں چودر پاک رہی تھی سارے کی وہاں برانویٹی ہوگی ان کی سٹی فٹی گم ہوگی جب اس ایک گریب سے وقتی نے یعنی جس کو سوپچ کہے تھے اس نے سنکھ بجا دیا کہتے سب کی وہاں مروڈ ٹھیک ہوگی وہ اہم ٹھیک ہوگیا سورگ لوک کے دیوتا کی نین پورا ناد کسی سے سنکھ نہیں بجا سوپت سنگھاسن بیٹھتے وہ باجہ اگم اگاد پنڈیت دوہ دس کوٹ تھے سہ دیو سے سربین سہ سے اٹھاسی دیو میں ہیں کوئے نہ پدملین پناتما یہ چھت سو ورس پہلے یعنی دائی سو ورس پہلے پرماتما کبیر جی جو پرمیشور گریب داس جی کو آگر ملے تھے پرمیشور تو گریب داس جی نے پرماتما سے پریجیت ہونے کے بعد اور گوڈ گیون گیان یہ نولیج سپریچول نولیج کبیر پرماتما جی نے گریب داس جی کے ہر دیم یہ تتوہ گیان اور پچھلا جو بھی یہ تھر چترن تھا وہ ان کو پھیڈ کر دیا اور ان کی دیو درشتی کھول دی اس کھولی دیو درشتی سے جس کا گیان یوگ کھل جاتا ہے وہ لاکھوں ورس اجاروں اربوں ورس پہلے کی ایجٹی فلم اس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ ایجٹی چترن کرتا جیسے تریتا یوگ میں جو گھٹنا گھٹی تھی شریرام چندر جی کے ساتھ جو رامان بنی تھی کلیوگ میں مرسی داس جی نے اس کا بھی گیان یوگ کھل گیا تھا کیونکہ کال نے کھول دیا رامان لکھوانی تھی تو اس نے اب پچھلا جو بھی چترن ہو رہا تھا اس کے سامنے چتری تو گیا چل چتر کی طرح چل پڑیا شریرام چندر جی کا جو بھی جیون گھٹنا ہے تھی اس نے یہ تھر چترن کر دیا اس میں لکھ دیا اب تلسی کرت رامان میں تو اسی پرکار گریب داس جی کا بھی گیان یوگ کھول جیا تھا پرمات مانے اور یہ دیو درشتی کھل جاتی ہے تو اس کی رینج ہوتی ہے ایک تو دربین ہوتی ہے ایک کلومیٹر تھی دکھا ہے ارے کسی دربین دیکھ لیں اوپر چاند اور شتارہ نے بھی تو ایسے یہ دیو درشتی میں بھی انتر ہوتا ہے جیسے بیاس جی نے دیو درشتی دے جی تھی سنجے کو وہ دلی میں بیٹھ کے کرکشتر تک دیکھ سکے تھا بس اور آگے کچھ نہ دیکھے اس نے تو ایسے ہی گریب داست جی کا جو گیان یوگ کھل گیا تھا اس نے اسنگ کو یوگ پہلے تک کا بھی گیان مالک نے اس کو دے دیا اور انہوں نے جو بھی گھٹنا گھٹی تھی اے جی دی رامین کی طرح لکھ دیا وہ تو رامین شریف رامزندر جی کی تھی یہ کبیر پرمیسر عمر کتھا لکھ دی یہ سمجھ لو پندت دوادس کوٹ تھے سیدیو سیسوربی نے اور سیس اٹھاسی دیو میں کوئی نہ پدملین پدملین میں جس کسی کی بھی بھگتی یتھارت نہیں تھی کسی کی بھی سادنا شاستر انوکول نہیں تھی کسی کی بھی بھگتی یعنی پرماتما کی ست بھگتی نہیں تھی اپنے آتماؤں جب کسی سے سنکھ نہیں بجا تیتیس کروڑ دیو تاٹھا سیدارسی بارہ کروڑ برامن تب یو دشتر نے بھگوان شریف کرسند سے پوچھا تھا کہ بھگوان ان مہاپرسوں سے الگ اور کون مہاپرس ہو سکتا ہے تب شریف کرسند یہ نے کہا بھائی یہ مہاپرس کونی یہ تو پسو بیٹھے سارے اگلے جنم میں کوئی گدہ بنے گا کوئی کتا کوئی سور کوئی کسی جو نہیں جاؤ گا اب یہ بات یو دشتر کے گلے نہیں اترے اپرماتما نے اپنی بھگتی کی ٹیک رکھنی ہوتی ہے تو وہ سارے کام کراتا ہے اب یو دشتر کے گلے نہیں اترے کہ یہ پیشوئے سے منٹلے سورو بیٹھے وششت منی جیسے ریسی اور درواسہ جیسی توب اور بھی جن کی وہاں صدیوں سے مہمہ تھی اگست منی جیسے جس نے ساتوں سمندر پی لئے تھے تو شری کرسن جی کے مک کی طرف دیکھتے رہے دشتر کے بھگوان کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پسو بنیں گے تو شری کرسن جی ان کے انتہ کرن کی بات کو جان کر کہنے لگے دشتر کہہ میری بات پر وشواص نہیں ہوا اگر نہیں پربو ایسا نہیں کہ آپ کی بات پر وشواص نہ ہو لیکن میری بدھی بالک والی ہے میرے یہ بات سمجھ میں نہ آئی اگر اچھا تو شری کرسن جی نے ایسے ہاتھ گھما دیا وہ جتنے مندلے سور بیٹھے تھے چاروں طرف کے انیوں ارکا دیکھ اب ان کو وہ الگ الگ آسن لگے ان کے ایسے دور دور بیٹھے تھے اپنے تدر بچا بچا گیا آسن لگا لگا گا پورے اکشتر مگا تو یہ دشتر نے کیا دیکھا کہ کوئی تو اسی آسن پر گد آبنیا کھڑا ہے کوئی سربن کا انیوں جیب نکال رہا ہے کوئی آتھی بن رہا ہے کوئی سربن کا دھاڑ رہا ہے برا حال ہو گیا پس انہیں آگے ہی دشتر گئے تو شری کرسن جی سے کہا یدشتر نے بھگوان اس لیلا کو بند کرو میں نہیں دیکھ پا رہا ہے ان کی یہ بری حالت کوئی سور بن رہا ہے کوئی کتا بن کا بھونک رہا ہے شری کرسن جی نے پھر واپس ایسے کر دیا وہ اے جیٹی جو بیٹھے ہیں سارے تو شری کرسن جی نے کہا کہ یدشتر یا لیلا نہیں یہ سچائی ہے ان کی یہ مان بڑائی کے بھوکھے ہیں شدی پراپت کر کے ایک دوسرے پر پر بھوپا کے بیٹھے ان کے پاس ست وقت ہی نہیں ہے اپنا اتماؤں کبیر پرمیشور جی کہا کرتے تھے سور نر منجن تیتیس کروڑی یہ بندے سبی نرنجن دوری یہ سب کال کے ظالم ہیں کال کے ہی دور سے بندے ہوئے ہیں ان کی ست وقت ہی نہیں ہے اور کال کی دوری کونسی ہے یہ ارہٹ کا کوہ لوئی یا گل بندہ ہے سب کوئی کیڑی کنزر اور اوتارہ ہرہٹ دور بندے کئی بارہ یہ چطربو جی بگوان کہاویں ہرہٹ دور بندے سب آویں اپنا اتماؤں یہ کوٹک کرتا پھرتا دیکھا ہرہٹ دور کہوں سب لیکھا کبیر پرمیشور نے کہا تھا کہ یہ سور نر منجن یہ تیتیس کروڑ دیوتار یہ رسی اٹھاسی ازار یہ سبی کال کے ظالمہ فسے ہوئے ہیں یہ چورہ سی لاکھ یونیوں میں بھٹکیں گے یہ پسو پکسیوں کی یونی پرابت کریں گے لیکن کبیر پرمیشور کی وانی ہمارے گڑے نہیں اترے تھی کیونکہ ہم ان کو پرماتما کو ایسک ست مانتے تھے اب وہی پران جن کو ہم یہ تھرچ گیانی یکت مانتے ہیں آج وہی بتا رہے ہیں کہ ستیوک کے برامنوں کو وید گیان نہیں تھا تو دعا پرالان کیتا ہوگا ستیوکتیں چالیس آری جو اجاتمیک مارگ اب دکھاتے ہیں دیوی بھاگوت دیکھئے گا یہ ہے شری مد دیوی بھاگوت گیتہ پریس گورکپر سے پرکاسی تھے اس کے سمپادک انمان پرساد پودار چمنلال گو سوامی اور پرکاسک میں مدرک ہیں گیتہ پریس گورکپر گووین منکاریل کلکاتا کا سنستان اس کے چیت سو چودہ پریس پر دکھاتے ہیں آپ کو یہ چھٹا سکند چار سو چودہ پریسٹ پہ جن میں جے نے پوچھا مہ بھاگ کسی یگ میں کیسا دھرم کا شروپ ہے اس سمپرن ویشے کو ویشے شروپ سے بتانے کی کرپا کیجئے ویاس جی بولے ویاس جی is the writer of پران وید ویاس جی کہہ رہے ہیں کہ راجن یہ نشجہ ہے کہ ستیوگ میں برامن وید کے پورن ویدوان تھے ان کے دوارہ نرنتر بھگوٹی جگ دمبہ کی ارادنا ہوتی تھی بھگوٹی کا درسن کرنے کے لیے ان کا من صدا للائت رہتا تھا اب آ لیا اوڑ انڈ آگیا ستیوگ کے برامنوں کے گیان کا کہ وہ وید گیان کے پورن ویدوان تھے اور درگا کی پوزہ کرتے تھے وید میں گیتہ بھی نہ لکھا درگا کی پوزہ کا نہ گیتہ چاروں ویدوں کا سارانس ہے اس میں کیولے کو اوڑ نام لکھا ویدوں ابھی یزور وید اجائے نمبر چالیس کے منتر نمبر پندرہ میں سمجھ کیا ہے کہ اب کہتے اوڑ نام کا جاپ کام کرتے کرتے شمن کرو اور ویسیس کسک کے ساتھ سمجھ کرو اور منوس جیون کا پرتھم کرتے ہو مان کر اوڑ نام کا جاپ کرو پورے ویچاروں ویدوں میں گیتہ اور اپاس نہ کسی منتر کا کسی دیوی دیوتا کا نام و نسان نہیں ستھیتھی ہر ایک کی بتائی جاتی ہے لیکن پوزہ پورن پرماتمہ کی طرف سنکیت ہے لیکن پورن پرماتمہ کی بھگتی کا وید ہی ان میں نہیں ہے ویدوں اور گیتہ میں سنکیت دیا ہے مہیمہ پورن پرمیشور کی ہے اور برہم تک کی سادنا کا پراؤدھان ہے تو درگا کی پوجا کا کیتہ نام و نسان نہیں اور ایسے ہی گیتہ جی میں گیتہ جی دہنم راٹ کے سلوک نمبر تیرہ میں سفش کر دیا ہے اوم ایتی ایک اکثرم برہم ویبھارن مامن سمرن یہ پریاتی تو جن دے ہم سیاتی پرمام گتیم مجھ برہم کا کیول ایک اوم اکثر ہے نچنگ ایلس پوری گیتہ جی میں کتہ اور سادنا کسی جاپ کا کوئی تک نہیں ہے کسی دیوی دیوتا کا یا درگا کا کتہ پوچھا